ایشت نماز کے لئے جا رہا تھا دیکھا ہے کہ ایک شخص درک پر چڑھا ہوا پھل توڑ رہا ہے اپنے نیچے سے اس کو آواز دی او بھائی کیا کر رہے ہو نماز کا ٹائم ہو گیا چلو مرنا مرنا نہیں ہے کیا اب وہ اوپر سے جو صورت کی روشنی آ رہی تھی تو نیچے سے آبا دینے والے کا چہرہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہے کون تو اس نے کہا کہ ہاں بھائی بتا ہے نماز کا ٹائم ہو گیا جاؤ میں آ رہا ہوں کیا آ رہا ہوں آ رہا ہوں چلو بھائی کوئی بات ہوتی آ رہا ہوں اترہ نیچے چلو نماز کے لئے جا رہا ہے مولیدی کو رکھو گیا تمہارے لئے اور وہ نماز کی دعویٰ دے رہا ہے اس کی پوری کلاس لے رہا ہے وہ بلتا ہے تو بادمی یہ کون ہے بولا نا میں آ رہا ہوں کیا آ رہا ہوں چلو آتا ہی نہیں آتا نیچے بولا ابھی آتا ہوں ابھی تیرے کو دکھاتا ہوں گھدے وہ تو بھائی بھاگا نا نماز کی دعویٰ دینے والا یہ تو جب گلے پڑ گئے آدمی وہ نیچے اترا وہ تو نکل گیا تھا نا وہ توڑی کوئی رکھتا تھا پھر پھر وہ اثر کے لئے نکلا دیکھا تو پھر وہ درد پر چڑھا ہوا ہے لیکن اب ان کی سمجھ میں آ گئی تھی اس سے درد پر چڑھا ہوا آدمی کو وہی آدمی تھا جس سے پہلے سختی سے دعویٰ دیتے کہا سلام علیکم بھائی جان وعلیکم السلام اثر کی اذان ہو گئی ہے نماز کا وقت ہو گئی ہے ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو کسا پیارا درد دیا ہے اتنا پیارا باغ ہے اتنی اچھی اچھی نعمت ہے اللہ نے آپ کو عطا کی ہے سبحین اللہ ماشاءاللہ اللہ آپ کے رسط میں برکت دے اللہ آپ کی جان و مال میں برکت دے آونا اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کریں اس کا شکر عطا کریں آپ نماز پر اللہ آپ کے رسط میں اور برکت دے گا ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو سہد دی ہے آئیے اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں آئے نا وہ فوراں اترا کہا دیکھو بھائی کتنے بھلے آدمی ہو یاراب ایک آپ نے بھی نماز کی دعوت دی کتنے محبت سے نماز کی دعوت دی وہ پتہ نہیں کون آئے تھا دور کے اندر عجیب و غریب انداز سے دعوت دے کر گیا تھا آپ نے بھی تو دعوت دینا وہ چل برا نماز کے لئے نرمی پیار محبت اس سے نیکی کی دعوت کا کام ہوتا ہے